موسیقی ہیلو فرنڈز تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جس میں کی بہت ہی اچھا ٹریک ہے اور بہت ہی یوزفول ہے آپ کے یوز میں آئے گا بہت ہی زیادہ ادکتر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں آفیس یوز میں زیادہ آتا ہے میں جو بتائیں جا رہا ہوں یہ یوز آفیس میں زیادہ آئے گا آفیس وارک میں جیسے کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جیسے کی آپ کو کسی فائل یا فولڈر کا چینج کرنا ہو date یا time چینج کرنا ہو یا modification date چینج کرنا ہو کسی فولڈر کا یا فائل کا تو آپ اس سوفٹر سے ایزلی کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک سوفٹر ڈاؤنوڈ کرنا پڑے گا جو کی ایزلی فری اور ایزلی مل جائے گا نیٹ پہ تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میں لنک میں نے نوٹ پیڈ میں لکھ رکھا ہے تو یہ لنک ہے اس کو میں کافی کر کے ابھی اوپن کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے ڈاؤنوڈ کروں گا وہ سوفٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی کر لیا ہے اور ہم نیو ٹیب میں جا کے پیسٹ کر رہا ہوں اسے اور انٹر کر رہا ہوں اب یہ ویب سائٹ کھل رہا ہے ویب سائٹ کھلا اور ڈائریکٹ کے ڈاؤنوڈ کرنے کے لئے آپ کا فائل آ گیا سامنے اور یہ زیادہ ایم بی کا ہے بھی نہیں زیادہ سائز ہے نہیں اس کا صرف اٹی ٹو کے بھی ہے بس اور یہ اٹی ٹو کے بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے ایک ایم بھی بھی نہیں ہے تو اس کو میں ڈاؤنوڈ کر رہا ہوں میں نے کلک کیا اور یہ ڈاؤنوڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو اوپن فولڈر کروں گا جہاں پہ یہ اوپن فولڈر نہیں کروں گا میں اسے ڈائریکٹ اوپن کر رہا ہوں یہ ایک جیب فائل ہے اوپن کرنے کے بعد یہ جیب فائل اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تین فائل ہیں جیب فائل میں تو ہمیں ریڈ می کا کوئی ضرورت ہے نہیں اور پہلے والا جو فائل ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں سیکنڈ فائل جو ہے بیچ والا سینٹر والا اس کا ہمیں ضرورت ہے تو اسے ہم ڈاؤنوڈ کلک کر کے اوپن کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹر ہے کھل چکا ہے اور یہ جیب فائل کو میں بن کر رہا ہوں کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جیب فائل کو میں آپ کو بتا دوں اگر ہمیں کوئی بھی فولڈر کا جیسے کی ڈیٹ چینج کرنا ہو ابھی میں آپ کو کوئی جیسے کی میں آپ نے می کمپیٹر میں جا رہا ہوں ڈوکیمنٹ میں جانے کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے پہلا فولڈر آپ لے لیں پہلا فولڈر کا میں ابھی پروپٹی کھولتا ہوں پروپٹی کھولنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پورا ڈیٹیل میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ 12 جون ہے سنڈے 2016 اور ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ 11 بچ کے 47 منٹ 44 سیکنڈ پہ یہ ٹائم دکھا رہا ہے اب میں اس کو چینج کروں گا آپ کے سامنے یہاں پہ بلک فائل چینجر سوفٹر جو ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ یہ جو یلو آئیکن دکھ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہ جو ہمیں جس بھی فولڈر کا یا فائل کا چینج کرنا ہے تو سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا اس میں ہم صرف فولڈر کا نہیں کر سکتے صرف ہم فائل فائل کا اس میں ہم چینج کر سکتے ڈیٹ اور ٹائم تو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں فولڈر کا بھی کر سکتے ہیں ایسا میں نے کیا ہے پر ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کی کر سکتے یا نہیں پر ابھی میں آپ کو پہلے فائل کا کر کے دکھاتا ہوں ابھی میں آپ کو یہ جو fd نام کا فائل اس کا میں آپ کو property دکھا رہا ہوں property میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو created 16 jun کو کیا گیا ہے اور modify 17 jun کو اور last access کیا 12 jun کو مطلب access جو ہے پہلی بار اتنے date کو کیا 12 jun ان کو اور time بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو میں اب اس کو change کرنے جا رہا ہوں bulk file changer میں نے کھولا اور یہاں icon پہ click kia میں نے اور fd نام کا file تھا اس کو open کر رہا ہوں open کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ file آگیا اور اس کو میں select کر لیا اس پہ بلو گھڑی کھلک کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں file modify action سب change کرنے کا option آگیا یہاں پہ سب سے پہلے created کا date وہ change کروں گا یہاں tick box پہ click کروں گا tick کروں گا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں 28 June کو 28 June کا date ہے اس کو میں change کر رہا ہوں کر سکتا ہوں october کر دیتا ہوں 20 october اور time بھی change کر دیتا ہوں اور modify date بھی change کر دیتا ہوں میں اس کا میں 9 کر دیتا ہوں 16 9 اور اس کا ہی time میں 2 3 گھنٹے کم کر دیتا ہوں اور access کا date change کر دیتا ہوں 4 April کر دیا اور time تھوڑا minute کم کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو save کر دوں اور میں software بن کر دوں کیونکہ اب مجھے اس کی جرورت نہیں ہے اب میں دوبار صاحب کو اس فائل کے property دکھا رہا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہے میں created date 20 october وہ ہی آرہ یہاں پہ اور modified 16 16 november ڈالا تھا اور time بھی آپ دیکھ سکتے میں جو set کیا وہ ہی آرہ ہے اور access کا بھی set کیا وہ ہی آرہ ہے تو دوستو میرے اس ویڈیو میں میں اپ دکھائے کس طرح سے ہم file date اور time change کر سکتے ہیں یہ office میں یوں جاتا ہے جیسے ہم کسی office میں کسی file date weight change کر نا ہو تو اس میں ہمیں زیادہ یوں جاتا ہے پر میں اب آپ کو دوبارہ سکر کر دکھاتا ہوں اب میں چیک کرتا ہوں کیا ہم اس folder کا date یا time change کر سکتے یا نہیں میں نے یہ دیکھ سکتے آپ دوبار میں نے open کیا file software so جیسے کہ میں نے بولا تھا پہلے اس میں folder کا بھی ہو سکتا پہ میں غلط تھا میں دھیان سے دیکھا نہیں تھا اس میں folder کا change نہیں کر سکتے صرف file کا change کر سکتے system کسی file date time change کر سکتے آسانی سے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو یا ویڈیو آپ کی کام میں آیا ہو آپ کا useful رہو ویڈیو تو ضرور like کر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں اور بھی آپ کے لئے ایسے ویڈیو لاتا رہوں گا thank you for watching موسیقی